اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو ہے یوکے ورک ویزا کے حوالے سے بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں ہے بہت زیادہ question آ رہے تھے کہ یوکے میں وہ کونسی companies ہیں جن کے پاس work sponsor ہے جو work visa کے لیے work sponsor ہمیں دے سکتی ہیں ہم یوکے کے باہر سے کیسے apply کر سکتے ہیں یوکے کے اندر سے کیسے apply کر سکتے ہیں اور کونسی websites کے through apply کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی کیا کیا requirement ہے یہ تمام کمپلیٹ ڈیٹیل دی جائے تو بہت زیادہ question آ رہے تھے انسٹا پہ ٹک ٹاک پہ تو میں نے سجا آپ کے لیے یوٹیوب پر کیونکہ یوٹیوب پر آپ لانگ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو میں نے سجا آپ کے لیے complete ایک ویڈیو بنائی جائے آپ کے لیے میں نے یوکے کی تقریباً well now seven hundred eighty six companies کی ایک لسٹ آپ کے لیے تیار کی ہے جن میں یہ وہ companies ہیں کہ جو آپ کو work sponsors دے سکتی ہیں work visa کے لیے تین سال کے work visa کے لیے یا پانچ سال کے یوکے کے work visa کے لیے آپ کو work sponsor دے سکتی ہیں اگر آپ ان میں job apply کریں گے آپ کو job ملتی ہے تو ساتھ میں وہ work sponsor دیتی ہیں جس پیس پہ آپ یوکے کے لیے work visa کے لیے apply کر سکتے ہیں تین سال اور پانچ سال کے work visa کے لیے وہ آپ یوکے کے اندر سے بھی apply کر سکتے ہیں اور یوکے کے باہر کسی بھی country like پاکستان انڈیا بنگردیش نپال سری لنکا دوبائی یا European countries کہیں سے بھی آپ یوکے کے لیے work visa کے لیے apply کر سکتے ہیں تو seven hundred eighty six مطلب تمام طرح آپ کو detail دوں گا لیکن step by step آپ کو بتاتا ہوں کہ seven hundred eighty six کی جو list ہے اس side پہ یہ چلتی رہے گی یہ آپ دیکھتے جائیے گا آپ یہ note کر لیں یہ seven hundred eighty six companies ہیں اور اس میں almost ہر طرح کی job ہے ہر طرح کی field کی job ہے اس میں finance کی vacancies ہیں IT کی vacancies ہیں marketing کی vacancies ہیں HR کی vacancies ہیں hospital کی جو jobs ہوتی ہیں جس میں carers, sport workers, nurses, dentists اور physicians اور اس کے علاوہ ڈاکٹر اور hospital کے جتنی بھی اور jobs ہیں وہ تمام طرح اس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ data analyst receptionist اور security cyber security education کے حوالے سے مطلب ہر field almost in companies میں آپ کو جاہر طرح کی job مل سکتی ہے مختلف قسم کی companies ہے کوئی IT کے حوالے سے کوئی finance کے حوالے سے کوئی جاب لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ drivers ہیں food pickers ہیں seasonal jobs ہیں packing کی jobs ہیں drivers factory workers ہیں اور اس کے علاوہ store keepers ہیں ان میں جو jobs ہیں اور sales representative jobs ہیں مطلب ہر طرح کی آپ کو جاب مل سکتی ہے تو آپ نے کس طرح کرنا step per step آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے آپ نے اگر آپ نے UK میں work visa کے لیے آپ struggle کر رہے ہیں UK کا work visa لینا چاہتے ہیں یوکے سے یا یوکے کے باہر سے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک اچھی سی سی وی آپ نے بنانی ہے یوکے سٹینڈر کے مطابق یا یورپین سٹینڈر کے مطابق یوٹیوب پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو تمام طرح یا گوگل پہ یہ سرچ کریں گے تو وہ اچھی سی وی ملیں گی وہ دیکھیں اس کی مطابق آپ اچھی سی سی وی بنائیں اچھی سی 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 وی بنا کے دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جاب تلاش کرنا تو جاب تلاش کرنے کے لیے آپ کو ویب سائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تین ویل ناؤن ویب سائٹ بتاتا ہوں جن پر آپ ورک ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے انہی ویب سائٹ کے تھرور یوکے کا ورک ویزا حاصل کیا ہے پہلی جو سب سے زیادہ پاپلر ویب سائٹ ہے وہ ہے لنکڈ این یہ سکرین پہ اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لنکڈ این دوسری ہے انڈیڈ اور تیسری ہے ٹوٹل جاب لیکن ان سب میں پہلے نمبر پہ آپ ریفر کریں لنکڈ این کا کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں میں پرسنلی انہیں جانتا ہوں جو اس ویب سائٹ کے تھرور جنہوں نے اپلائی کیا تھا انہیں ویزا بھی مل چکا ہے یوکے میں آ چکے ہیں باقی تمام طرح ویب سائٹ پہ بھی آپ کو جاب ملیں گی لیکن یہ ویل ناؤن ہیں لنکڈ این پہ پہلے نمبر پہ تلاش کریں پھر اس کے بعد انڈیڈ پہ پھر ٹوٹل جاب سکیورٹیز پہ تو مطلب آپ نے تلاش کرنا یہ لکھا پھر اس کے بعد یہ جو کمپنیز اس سائٹ پہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سوین ہنڈریٹ ایٹی سکس کمپنیز کی لیسٹ ہے یہ دیکھیں موو ہوتی جائے گی اور آپ نے یہ کمپنیز جو ہیں کہیں جگہ کسی جگہ نوٹ کر لینا ہے اس میں ہر طرح کی فیلڈ ہے تو جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس کے مطابق اس کمپنی کی کمپنی جو بھی کمپنی ہے ان ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے لنکڈن میں جب اپن کریں گے تو آپ نے لکھنا ہے سپوس کہ آپ نے ریسپشنیسٹ کی جاب تلاش کرنی ہے تو آپ نے لکھنا ہے ریسپشنیسٹ ویکنسیز ان مائٹی کمپنی لیمیٹیڈ جو بھی کمپنی ہے ادھر بہت سی کمپنیز ہیں ان کا نام تلاش کر کے تو ان میں ویکنسیز دونی ہے یا پھر آپ نے سائبر سیکیورٹی کی ویکنسی دونی ہے تو آپ نے لکھنا ہے سائبر سیکیورٹی ویکنسی ان سیل نیکس کمپنی یا جس میں بھی ہے جو بھی کمپنی ہے اس طرح آپ نے مطلبین ویب سائٹ پر جا کے جاب تلاش کرنی ہے ان کمپنیز میں آپ کو اگر جاب مل جاتی ہے تو یہ پھر ورک سپانسر بھی دیں گی یہ کمپنیز آپ کو ورک ویزا ورک ویزا اپلائی کرنے کے لیے یوکے سے بھی اور یوکے کے باہر سے کسی بھی کنٹری سے تو ریکوارمنٹ اس کی کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں جو تو بڑی اچھی جاب ہیں لائک جس میں منیجر لیولز کی جاب ہیں فائننس میں آئی ٹی میں ایچ آر میں مارکیٹنگ میں تو پھر اس میں اسی فیلٹ کے مطابق آپ کی دگری ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ہسپیٹل کے حوالے سے نرسیز کے حوالے سے نرس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو نرسیز کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ڈرائیورز کے لیے کوئی اتنی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب میٹرک بھی ہیں تو ساتھ میں مطلب بی ون ایک بیسک اس ویزا کے لیے جو انگلیش کی ریکوارمنٹ ہے بی ون ہے وہ بیسک انگلیش کا کورس ہے کہ آپ کی بیسک انگلیش آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی وہ کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں ٹی بی ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کو کرنا ہوتا ہے تو ورک ویزا کا سب سے زیادہ ایجوز یہ ہے کہ اس پر آپ اپنی فیملی کو ڈیپینڈنٹ جو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں آئی کلوز فیملی ممبر ان کو آپ اس ویزا پر لائے سکتے اس میں آپ کے بچے آپ کی وائف یا ہزمن اور آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں اور انہیں فل ٹائم ورک لو ہوگا یوکے میں تو ان کا اگر آپ اپلائی کریں گے ساتھ کمپنی اگر آپ کو سپانسر دیتی ہے فل سپانسر کرتی ہے مینٹیننس فنڈ تو وہ سپانسر نہیں کرے گی کمپنی کیونکہ پہلا منت جو آپ یوکے میں آئیں گے تو آپ کے پاس ریاش کے پیسے ہونے چاہیے آپ کے اکونٹ میں تو اور اس کے لئے مینٹیننس فنڈ جو بھی آپ کھاتے پیتے یا اور بھی جو مطلب آپ کو پیسو کی ضرورت ہوگی تو وہ تھوڑے سے ہونے چاہیے اگر آپ نے جاب اپلائی کیا مین اپلیکنٹ کے لیے ہیں لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کے ڈیپینڈنٹ آتے ہیں آپ کے بچے وائف اور ہسپنڈ آتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو پھر فنڈ شو کرنے ہوں گے مطلب کہ یہ آ رہے ہیں تو ایک مند دو مند کے جو بھی فنڈ ہیں جب تک آپ کو فسٹ پے ملتی تو جو بھی فنڈ وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے ڈیپینڈنٹ بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو دو تین ہزار پونڈ بھی ہو تو پھر بھی چلے گا اگر آپ اکیلے ہیں تو تقریباً ففٹین ہنڈریٹ پونڈ تک پہلے مند کے لیے آپ کی ریکوارمنٹ ہوگی مطلب وہ کہہ سکتے ہیں کہ چار پانچ لاکھ رپیہ تو آپ کے ساتھ بچے بھی آ رہے ہیں تو ان کے لیے تقریباً آٹھ تیس لاکھ رپیہ آپ رکھ لیں کہ پہلے ایک دو مند ہم سروائیو کریں گے اس میں مینٹیننس فنڈ کے لیے تو مطلب اتنی بڑی بینک سٹیٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ورپریزہ پر آپ آتے ہیں تو ان کے بھی جو مطلب ہے آپ اپلائی کریں گے ان کا بھی ٹی وی ٹیسٹ آپ کو کروانا ہوگا اور ساتھ میں ان کی تمام طرح سوری ایڈوکیشنل تو نہیں دوسری مطلب جو ان کی ریکوارمنٹ ہے لائک پاسپورڈ ان کے اور اس کے علاوہ ان کے ریزرو ٹکٹ اور گیورنگ لیٹر آپ نے بہت ہی اچھا سا بنانا ہے جس میں تمام طرح یہ ڈیٹیل آپ نے منشن کرنی ہے کہ آپ اس جاب کے لیے اس لیے اپلائی کر رہے ہیں اس لیے آپ نے مطلب یہ جاب جوز کی ہے اور آپ یوکے کو کیوں پرفر کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ فیملی کو کیوں لا رہے ہیں یہ تمام طرح ڈیٹیل مطلب آپ نے وہ کرنی ہے اس میں منشن کرنی ہے اس کے علاوہ اگر مطلب موصلی کمپنیز آپ کو تین سال کا یا پانچ سال کو ویزا دیتی ہیں پھر تین سال کا اگر ویزا آپ کو ملے گا تو پھر اس کے بعد دو سال کی ایکسٹینشن ہوگی پھر اس کے بعد اندفینیس سٹے ہوگا آپ کو یوکے میں اندفینیس سٹے ملے گا اندفینیس سٹے جب آپ کو ملے گا تو آپ کے ساتھ جو آپ کے ڈیپینڈنٹ کے ہیں آپ کے وائف اینڈ ہیسپینڈ یا پیرنٹ تو ان کو بھی اندفینیس سٹے ملے گا بہت ہی بسٹ اپرچنیٹی ہے پڑے لکھے لوگوں کے لیے آج کال یوکے کے ویزاز لگ رہے ہیں پراپر چینل کے تھوہ اپلائی کیجئے یہ جو ایجنٹ کہتے ہیں جی ڈن بیسیس پہ کریں گے ڈن بیسیس کوئی چیز نہیں ہے وہ بھی اسی طرح تکہ لگاتے ہیں ان کا تکہ لگ جائے تو وہ آپ سے بیس بیس تیس تیس لاکھ رپیہ لیتے ہیں جبکہ یہ ویزا آپ اگر خود سے اپلائی کریں گے تو یوکے میں پہنچنے تک ویڈ ٹکٹ آپ کے دو ڈائی لاکھ رپیہ لگے گا اس ویزا پر تو اس لیے خود سے اپلائی کریں خود سے ایک اچھا سا کورنگ لیٹر آپ نے بنانا ہے ساتھ میں اور اتنی بڑی اس کی ریکوارمنٹ ہے ہی نہیں تو مطلب سرچارج جو ہے وہ سارا جو گوگل پہ لکھا ہے کہ ایک پرسن کا کتنا ہے یوکے کے لیے دو پرسن کی کتنے ہیں تین کی کتنے ہیں اس مطلب سال کے کتنے ہیں دو سال کے ویزا کے لیے کتنے ہیں وہ توانتہ ڈیٹیل دی گئی ہے تمزید بھی اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہوگی تو وہ بھی میں دوں گا اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دوں جب بھی آپ یوکے ویزا یوکے کے لیے ورک ویزا کے لیے اپلائی کریں تو آپ کی اگر کوئی یوکے کے باہر سے ایجوکیشن ہے تو یوکے کا ایک دپارٹمنٹ ہے نارک نارک دپارٹمنٹ لکھنا آپ نے وہ آپ کو جو یوکے کے باہر سے ایجوکیشن ہے اس کے سیٹیفکیٹ کو وہ کنورٹ کر کے دیتا ہے یوکے کی ایجوکیشن کے مطابق وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو اپنے ایجوکیشنل ڈکیمنٹس بیجیں گے وہ سو یا ڈیڑھ سو پاؤنڈ آپ سے چارج کرے گا تو وہ آپ کو یوکے کی ایجوکیشن کے مطابق جو آپ کی ایجوکیشن بنتی ہے ہوم کنٹری کی اس کے ایک ایجوکیلنٹ آپ کو سیٹیفکیٹیا ڈگری بنا کے دے دے گا وہ بھی آپ کو سمجھ لیں کہ ادھر کے لیے کنسیڈر ہوگی اور اس بیس پہ آپ یوکے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں زیادہ ایک اچھا آپ کے لیے مطلب کہ سکتے ہیں اس جاب کے لیے اچھا تاثر پڑے گا اور وہ زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کو وہ جاب مل سکتے گی اس طرح بھی ملے گی جو آپ کے ہوم کنٹری کے اس میں ظاہر سی بات ہے آپ جس جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ بیک ہوم ظاہر سی بات ہے وہ جاب کرتے ہوں گے آپ کے پاس ورک ایکسپریئنس لیٹر ہوں گے ریفرنسیز آپ ڈالیں گے تو پراپر مطلب پیس لیپس آپ نے لگانی ہوں گی تین منت کی پروف آف ایڈرس اور سوری میں نے مہن مہن چیزیں بتائی ہیں اور اس کے علاوہ اپنے سپورٹنگ ڈکیمنٹس میں بھی کافی ساری چیزیں منشن کر دینی ہیں اس میں آپ نے کیا کیا منشن کرنا ہے سپورٹنگ ڈکیمنٹس میں آپ نے جو آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ پروف آف ایڈرس میں آپ یوٹیلیٹی بلز ہو گیا اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز پہ جو آپ پے کر رہے ہیں اس پہ آپ کا نام ہے کوئی کنٹرکٹ ہے وہ بھی آپ دے دیں یا خوز ٹنڈنسی لیٹر ہے وہ بھی آپ انہیں دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے این بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تین منت کی آپ شو کر دیں اور جاب کرتے ہیں جاب سلپس آپ تین منت کی وہ شو کرنی ہیں آپ نے اور اس کے علاوہ جاب ایکسپریئنس لیٹر آپ نے کمپنی سے لینا ہوگا اور اس کے علاوہ بینک مینٹیمنس فنڈ جو ہے ایک لیٹر وہ بنے گا وہ آپ نے اپنے بینک سے لینا ہے کہ آپ کے بینک میں اتنے مطلب وہ اماؤنٹ ہے کہ آپ ایک دو منت سروائز کر سکیں تو یہ تمام تیٹیل ہوں گی مزید بھی اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہوگی تو آپ میرے یوٹیوب چینل اسی پہ مطلب مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو کوئن لی اگر آپ کو میری ویڈیو سے تھوڑا سا بھی مطلب آپ کے لیے آپ کے لیے مطلب یہ ویڈیو آپ کے کام آئی ہے تھوڑی سی بھی یا مطلب آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا ویڈیو کو تاکہ جو آنے والے دنوں میں میں نے لائن اپ کی ہیں سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے اور اس کے لبا ورک پر مرس اور ویزٹ ویزا اور فیملی ویزاز کے حوالے سے جو ویڈیو وہ آپ تک پہنچتی جائیں تکیو سو مچ چیو نیست ویڈیو تکر بھائی